نحمده و نسلی و نسلیم و علا سیدنا و مولانا رسوله النبی جل امین المتین الحنین کریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید یهب لمن یشاء اناثا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیم محبت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضیع درود و سلام پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ نحایت باجب الاخترام قابل صدحہ تکریم و احتشام پیر طریقت رہبر شریعت پربردہ آغوش ولایت پیر سید محمد لطفاللہ شاہ صاحب مدد اللہ العالی دیگر مہمانان اگرامی قدر سامین و حاضرین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق و احسان کے ساتھ آج کی اس بابرکت میں فیلپات میں ہم حاضر ہیں دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ حب دل عزت محترم بھائی محمد سکین صاحب کہ اس کابش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انہوں نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفیل سجائی اور پھر رحمت در رحمت کہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ملی بھی بیٹی ہے اور بیٹی کے ملنے پر رحمت کا ذکر ہو رہا ہے رحمت کی خوشی میں رحمت کا ذکر ہو رہا ہے لہٰذا میں نے آج انتخاب بھی بیٹی کا ذکر ہی کیا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود رشاعت فرمایا یاہبو لمن یشاء اناثا اللہ جس کو چاہتا ہے اسے بیٹی عطا فرماتا ہے یہ قرآن ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹی عطا فرماتا ہے اب اس میں اللہ پاک نے بیٹی کا ذکر بات میں کیا اور چاہت کا ذکر پہلے فرمایا تو معلوم یہ ہوا بیٹی کا ملنا اللہ کی چاہت ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسے اس دونس سے نوازہ کرتا ہے اب پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کے پیدا ہونے پر ذکر مصطفیٰ کیوں ہو رہا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ بیٹی کا اور نبی کی آمد کا بڑا گہرا تعلق ہے بڑا گہرا تعلق ہے ایسا تعلق ایسا رشتہ جس کو کائنات ہمیشہ یاد رکھے گی اور وہ رشتہ کیا ہے کہ میرے آقاید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہی وہ بیٹی تھی جو گھر کے لیے مایوب سمجھا جاتی تھی اور یہی وہ بیٹی تھی جس کو زندہ دفن کر دی جاتا تھا لیکن جس دن سے میرے نبی کا ملاد ہوا ہے ملاد کی برکہ سے بیٹیاں محفوظ ہو گئی یہ صدقہ ہے غدور کی آمد کا یہ صدقہ ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے بیٹیوں کو تحفظ عطا فرما دیا بیٹیوں کو کمال عطا کر دیا بیٹیوں کو بلندی عطا فرما دی تو بیٹی کو بھی اگر مقام ملا ہے صدقہ میرے غدور کی آمد کا ہے لہذا حق بنتا ہے کہ بیٹی کی آنے پر ذکر مصطفیٰ کیا جائے اور پھر یاد رکھیں نبی کی ولادت کا ذکر تو بڑا کمال والا ہے نا اللہ بیٹیوں کی ولادت کا ذکر بھی قرآن میں کرتا ہے بیٹیوں کی ولادت کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور کب تک رہے گا کب تک رہے گا کیونکہ اس قرآن نے ہمیشہ رہنا ہے جب تک کائنات موجود ہے قرآن کی روشنی میں بیٹیوں کی ولادت کا ذکر ہوتا رہے گا معلوم یہ ہوا جب بیٹیوں کی ولادت کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا تو میرے محمد کی ولادت کا ذکر کے پھر عالم کیا ہوگا آئیے اب قرآن پاک کی روشنی میں بیٹی کی ولادت کا ذکر کرتی قرآن پاک کا تیسرا پارا تیسرے پارے میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے وَإِذْ قَالَت اور جب کہا امرآتُ امران ربی امران کی بیوی نے کہا اے میرے مولا انی نظر تو اب امران کون تھے حضرتِ مریم کی ابو کا نام تھا امران اب یہ پورا قرآن پاک آپ اٹھا کے تک لیں اس میں کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ صورتیں اور ایک سو چودہ صورتوں میں اللہ کے نام پہ صرف ایک صورت ہے اللہ کے نام پہ صرف اور وہ آپ نے نہیں بنائی میں نے نہیں بنائی یہ ترتیب میں نے نہیں دی ایک صورت خدا کے نام پہ جس کو صورہ رحمان کہا جاتا ہے باقی کل صورتیں خدا کی مخلوق کے نام پہ اللہ کی مخلوق کے نام پہ کوئی گائے کے نام پہ کوئی چونٹی کے نام پہ کوئی مکڑی کے نام پہ کوئی ہاتھی کے نام پہ کوئی غار کے نام پہ کوئی بندوں کے نام پہ کوئی نبیوں کے نام پہ اور کوئی بیٹی کے نام پہ اللہ نے ایک بیٹی ایسی کائنات میں گدری جس کے نام پر اس قرآن پاک کی صورت رکھی ہوئی ہے اب قرآن پاک سنیں گے وَاِذْ قَالَتْ اور جب کہا امرآتو امران ربی امران کی بیوی نے کہا انی نظر تو اے میرے مولا میں نے منت مانی ہے لاکہ تیری ذات کے لیے ما فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے محررن اس کو تیری بندگی کے لیے آزاد کر دوں گی فَتَقَبَّلْ مِنِّ مُولَا میرے دعا قبول فرمالے فَلَمَّا وَدَاتْهَا اللہ فرماتا ہے جب بیٹی پیدا ہو گئی جب بچی دنیا میں آگئی قالت تمہاں نے کہا ربی انی وَدَاتْهَا انسا مولا یہ تو بیٹی ہے کاش پتر ہوتا کاش پیٹا ہوتا اور اس کو تیرے نام پر وقف کرتے ہوئے مذا بھی آتا کیونکہ منت مانی ہے اور منت کا پورا کرنا واجب ہوا کرتا ہے اس لیے مولا اب یہاں ایک بات یاد رکھیں معلوم یہ ہوا وہ گھرانہ عظیم گھرانہ تھا کوئی شک نہیں بے مثال گھرانہ تھا مگر اس گھرانے کے اندر بھی سوال ہو گیا کہ مولا یہ تو بیٹی ہے یہ تو بیٹی ہے اللہ باق نے کیا فرمایا وَاللَّهُ عَعْلَمُ بِمَا بَدَعَتْهُ اللہ جس کو جانتا ہے بہتر جانتا ہے اسے پیدا کرتا ہے اور اللہ باق نے فرما وَلَيْسَ زَكَرُكَ الْعُنْسَا وَلَيْسَ زَكَرُكَ الْعُنْسَا اے مریم کی ماں جان لیں پتر اس کے برابری نہیں کر سکتے اب یہ قرآن کہتا ہے اس بیٹی کا مقام ایسا ہے اس بیٹی کی شان ایسی ہے پتر برابری نہیں کر سکتے پتر اس کے جیسے ہو نہیں سکتے اب جب بچی پیدا ہو گئی کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا اللہ کی بندہ کے لئے وقف کر دوں گی اسی طرح اٹھا کے لے آئے حضرت مریم کی ماں اور حضرت زکریہ کے سبورد کر دی آپ کے سبورد کر دی کہ آپ اس کے کفیل بن جائیں آپ اس کے کفالت اختیار کر لیں اور آپ نے اس کی سرپرستی کرنی ہے آپ نے ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا اس حجرے کا تعلق بیت المقدس کے ساتھ حجرہ بن گیا وہاں آپ اس بچی کو سمال دیں وقت گزرتا گیا بچی جوان ہو گئی ایک وقت ایسا آیا آپ باہر جب جاتے تو دروازہ بند کر چکنڈی لگا دیتے آتے دروازہ کھولتے روز بچی کا حال پوچھتے کیونکہ بھانجی تھی سکی حضرت زکریہ خالو تھے ایک دن کیا ہوا قرآن سنیے پھر اللہ باقی روزہ قلما دخلا علیہا زکریہ المحرام ایک دن زکریہ اس حجرے میں داخل ہوئے جہاں بیٹی رہا کر دیتا جو حجرہ بیٹی کا تھا جو حجرہ اس نیک بخت بچی کا تھا حجرے میں داخل ہوئے وجدہ اندہا رزقہ کیا دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ان کا موسم بھی نہ تھا قالا تو حضرت زکریہ نے فرمایا یا مریم اوہ پتر مریم انہ اللہ کے ہاتھ یہ پھل کہاں سے آئے کون دیتا ہے پھل تجھے کس نے دیئے پھل قالت وہ بچی کیا کہتی ہوا من اندللہ اللہ بے موسم پھل دیتا ہے لوگو سنو موسم بھی نہ ہو اور حجرے میں خدا کی طرف سے پھل آ جائے اسے قرامتِ ولی کہا جاتا ہے کس کو قرامت کہا جاتا ہے اللہ خود قرآن میں بیان کرتا ہے یہ کرشمہ تھا یہ قرامت تھی یہ برکت تھی اس بیٹی کی آپ کے عمر مبارک نوے سال ہو چکی تھی امام بیضابی یہاں پہ اتھنٹک مفسر قرآن آپ لکھتے ہیں عمر مبارک نوے سال ہے حضرتِ زکریہ کے اپنے گھر میں بچہ ہوئی نہیں تھا اولاد کوئی نہ تھی بچہ کوئی نہیں تھا وہیں کھڑے دیکھا اللہ بھی موسم پھل دیتا ہے عرض کیا مولا اگر میں بہت سوپے پھل دیتا ہے نا تو میرا بھی موسم گزر چکا ہے جوانی دل چکی ہے بڑھاپا غالبہ چکا ہے مولا مجھے بھی کوئی نعمت عطا فرما دی اب سنو لوگو قرآن کیا کہتا ہے بھنا علی کا دعا وہیں کھڑے دعا مانگی کس کے حجرے میں بیٹی کے حجرے میں دعا مانگی معلوم یہ ہوا پیغمبر بھی بتا رہے ہیں اللہ بیٹیوں کا بھی حیاء فرماتا ہے ان کے صدقے دیتا ہے ان کی برکت سے دیتا ہے ان کے ذریعے سے دیتا ہے ان کے وسیلے سے دیتا ہے تھی وہ نعمت ہوتی ہے اللہ کی حضرت کی قسم جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے کرتا وہاں پہ یہ وسیلہ بن کیا تھی یہ ذریعہ بن کیا تھی مگر بطور خاص امام بیزاوی نے یہاں کیا لکھا سنی آپ نے فرمایا دعا کیا مانگی تھی دعا کیا مانگی تھی اللہم متقبل بے مریم یہ دعا تھی مولا مریم کے صدقے سے میری دعا قبول فرمال مریم کے وسیلے سے میری دعا قبول فرمال مریم کے ذریعے سے دعا قبول فرمال لوگوں سن لو جو مولا صدقہ مریم کا دیتا ہے وہ مولا صدقہ محمد کا ویتا فرماتا ہے صدقہ مریم حضرت مریم کا صدقہ دیا اور پھر سنیے دعا بعض دفعہ دعا کے بھی تین پوزیشنز ہوتی ہیں تین درجے ہوتی ہیں ایک دعا وہ ہوتی ہے حدیث اباق میں آتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے مگر اس کی قبولیت کی صورت یہ ہوتی ہے اللہ اس کو سنبھال کر رکھ لیتا ہے رد نہیں کرتا اور اس کا اطلاق قیامت کی دن ہوگا دوسری صورت کیا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو تاخیر کے ساتھ عطا کرتا ہے اس کا بدلہ اس کی حکمت ہوتی ہے اس کا راز ہوتا ہے اور ایک وہ جو نقد و نقدیس ہوتا ہوتا ہے اور یہاں نقد و نقدیس ہوتا تھا وہ دھار نے کیا وہ دھار نے کیا معلوم یہ ہوا اگر ولیوں قصد کا مانگا جائے اللہ ادھار نہیں فرما کرتا نعرہ تقبیر نعرہ رسالہ نعرہ تقیر نعرہ حیدری اب ادھار کیسے قرآن پاک لفظ سنیے قرآن پاک لفظ فنادت الملائک ایک فرشتہ تھا اس نے ندا دی اور کب دی ہوا قائم یسلی فی المحراب ابھی حجرے میں کھڑے ہوئے تھے جو سلی دعا کر رہے تھے ہوا قائم یسلی کھڑے ہوکے دعا مانگ رہے تھے وہیں پہ فرشتہ آ گیا اس نے کیا کہا یا زکریہ کیا کہا یا زکریہ یا زکریہ چلو یہاں ایک چلتے چلتے بات کریں بسم اللہ اللہ نے ہر پیغمبر کو یا کہا نام کے ساتھ اگر پورے قرآن میں یا محمد ایک مزہ کی بات سنیئے مزہ کی بات سنیئے مرے کمال دکھانے زبان اللہ یا آدم اُس کن انت وضو جو کل جنہ آدم کو یا کہا حضرت موسیٰ کو فرمایا یا موسیٰ حضرت عیسیٰ سے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیو کا یلیہ ومتاہی رکا ہر پیغمبر یا ابراہیم قد صدق تر رویا اِنَّا قَزَالِكَنِجِلْ مُحسِنِنِ یا 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 خُزِلْ کتابہ بِقُوہ ہر پیغمبر کو نام کے ساتھ رب نے بھکارا کوئی یہ پوچھے مسلمانوں بتاؤ تمہارے قرآن آدم کو یا آدم کہا ابراہیم کو یا ابراہیم کہا عیسیٰ کو یا عیسیٰ کہا موسیٰ کو یا موسیٰ کہا تمہارے قرآن میں تمہارے نبی کو یا محمد کنی کہا اور یہاں بات یا کی انکار کی نہیں یہ ہے حضور کی عظمت کی بات ہے بے شک اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پہ بھی شرف تنہا میرے نبی کا نام نہیں پکارا نام نہیں پکارا اس کی وجہ کیا ہے اگر یا کہنے پہ آئے نا تو حضور کی کملی کو بھی یا کہنے یا ایوہ المزمل اے چادر والے یا ایوہ المدسر اے لحاف والے وہ تو نسبت محمد کو بھی یا کہتا ہے وہ تو نسبت محمد کو بھی یا کہتا ہے چادر محمد کو بھی یا کہتا ہے لباس محمد کو بھی یا کہتا ہے جو لباس کو یا کہے اس نے نام کو یا کیوں نہیں کہا واہ 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 اس نے نام کو یا کیوں نہیں کہا ایک سوال بنتا ہے نام کو یا کیوں نہیں فرمایا آؤ امام سیوتی کا عقیدہ سنتے امام سیوتی فرماتے اس کے وجہ یہ ہے اللہ نے ہر نبی کا نام ذکر کیا ہے اور میرے نبی کو یا نام کے ساتھ نہیں فرمایا مقام کے ساتھ فرمایا اور مقام کیا ہے مقام نام ہے محمد اور مقام ہے نبوت فرمایا یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَمْ وَمُبَشِّرَمْ وَنَزِيرًا وَدَعِيَنِ الٰلَّهِ سُونیا باقی کو نام سے بکاروں گا اور تجھے مقام سے بکاروں گا اللہ 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 سبحان اللہ یا نبی کہوں گا سلامت رہا اب پورے قرآن میں اس پورے قرآن پاک میں اس پورے قرآن پاک میں اللہ نے اللہ پاک نے تیرہ مقام پہ کتن جگہ پہ جی تیرہ آپ نے یاد رکھنی ہے گنتی کتنے مقام پہ تیرہ مقام میرے حضور کو یا یوہ نبیو فرمایا اچھا آپ بستی عبداللہ پر میں بیٹھیں اگر آپ قرآن کھول کے یہاں بیٹھ کے حضور کو یا یوہ نبیو کہیں گے تو مسلکوں سے دور ہٹ جائیں مسلکوں سے پیچھے چھوڑ دیں سارے یہ دھگڑے رولے پیچھے چھوڑ دیں مجھے بتائیں جب قرآن پاک میں آپ یا یوہ نبیو کہیں گے تو اللہ آپ کو کیا دے گا کوئی نیکی دے گا اللہ کا نہیں دے گا کوئی درجے بلند کرے گا میرے آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اللہ بدلے میں دس نیکی آتا فرماتا یا یوہ نبیو تو پڑھ پھر گنتی کر کے اس کے اندر حروف کتنے ہیں یا یوہ نبیو کی یا سے لے کے نبیو کی یا تک اول بھی جا آخر بھی جا اول بھی جا آخر بھی جا اگر پڑھے گا تو کتنے حروف بنیں گے اب ملٹیپل کریں گیارہ کو دس کے ساتھ دنے کیا کتنی بندیا ایک سو دس نے کیا عبداللہ پر کے ایک آشی کا رسول نے قرآن کھولا قرآن کھول کے پڑھ لیا یا یوہ نبیو دنیا کچھ دے نہ دے مولا دے رہا ہے سبحان اللہ ہمیں دنیا سے لینا ہی کچھ نہیں ہے دنیا سے دانے ملتے ہیں دنیا میں اعتراض ہوتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں اقل کو تنقید سے فرصت نہیں اقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر آمال کے بریاد رکھ اور علامہ اقبال نے پھر کہا کیا فرمائے علامہ اقبال نے اقل ایار ہے سو بیس بدل لیتی ہے اقل ایار ہے سو بیس بدل لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملہ ہے نہ زاہد نہ حکیم عشق نہ ملہ ہے نہ زاہد ہے نہ حکیم ہے عکل جو ہوتی ہے وہ بیس بدل لیتی ہے عشق جب ہی آتا ہے محبت کے روپ میں آتا ہے سلام عدرہ شاہ صاحب اللہ حمد اقبال نے کہا دو بندے محبوب کی اونٹنے کے پیچھے لگ گئے دو آدمی تھے وہ محبوب کے پیچھے لگ گئے محبوب تھا اونٹنے پر سوار ایک کا نام تو بولی سینہ اور دوسرے کا نام تو مولانا روم رحمت اللہ تھا دونوں پیچھے لگے نا بولی سینہ فلسفی تھا اور مولانا روم عاشق رسول تھا اب جب دیکھا نا کہ محبوب کی اونٹنے جا رہی ہے اللہ حمد اقبال فرماتے ہیں کہ بو علی اندر اقبار ناکا کم فرسی میں لکھا بو علی اندر اقبار ناکا کم اب بو علی نے کیا دیکھا کہ جب اونٹنی چلتی ہے نا اس کے پاؤں سے مٹی اڑتی ہے وہ سوچنے بیٹھ گیا کیوں اڑی کیسے اڑی وہ عاشق نے کہا یار کیوں کہ چکر میں چل آگے چلتی ہے یہ کیسے کیوں کیا یہ جگڑوں میں نہ پڑھ آگے چل علامہ کیا لکھتے ہیں بو علی اندر اقبار ناکا کم دست رومی پڑھتا ہے محمل گریفت رومی پڑھتا ہے پڑھتا اٹھا کے محبوب کا دیدہ کر لیں سبحان اللہ وہ پڑھا رہا چکروں میں اور رومی بڑھ کے ہاتھ تھامتا ہے اور بڑھ کے محبوب کو پا لیتا ہے بے شک ہاتھ دور نہ نکل جائے ارض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ قرآن میں بیٹھوں کی ازت بیان کرتا ہے بے شک تو چونکہ آپ کو پتہ ہے فیرون بچے قدل کروا رہا تھا ادھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ماں پریشان ہو گئی اللہ نے فرمایا اوحینا الہ ام موسیٰ ہم نے موسیٰ کی امی کو پیغام دی ان اردعی اے موسیٰ کی والدہ تو اپنے لال کو دودھ پیلا فائضہ خفتی علیہ اگر ترے دل میں خوف پیدا ہو فالکی ہی فی الیم تو اس کو دریاں میں ڈال دینا اس کو دریاں میں ڈال دینا لا تخافی ولا تحضنی خوف نہ کرنا غم نہ کرنا ڈالنا تیرا کام ہے محفوظ رکھنا ہمارا کام ہے تو دریاں میں ڈال دی اب قرآن فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے اپنے معصوم بچے کو دریاں میں ڈالا صندوق میں بند کیا دریاں میں ڈالا ام صدوق تیرتا ہوا دوسرے کنارے تک آگیا اب پھر میں قرآن پڑھنے لگا ہوں بسم اللہ حضرت آسیہ کڑی ہے اور ساتھ فرون کھڑا ہوا ہے جب صندوق کو کھولا تو چھٹی ہی سرکت میں آگئی فرون کی اس نے کہا یہی وہ بچہ ہے یہی وہ بچہ ہے لگتا ہے جو میرے زوال کا باعث بنے گا میں اس کو قتل کر دوں گا تو حضرت آسیہ نے کہا فرمائے سنو جملے کیا ہیں قرآن کی فرمائے لا تقتلو خبردار اس کو قتل مت کرنا اسائین فانا یہ بچہ ہمیں نفع دے گا سبحانہ اللہ یہ بچہ ہمیں نفع دے گا اچھا نفع گون دیتا ہے وہ 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 میں قرآن پڑھ رہا ہوں بسم اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں عقیدہ کے لئے یر کریں عقیدہ محفوظ رکھیں ایک نے کہا جی اللہ کے سوا کشی کو نہ بکارو میں نے کہا نہیں جملہ سیدھا تھا جملہ درست کر اللہ کے سوا کشی کو معبود سمجھ کر نہ بکارو معبود صرف اللہ ہے بے شک ورنہ پکارتے تو ہم بھی ماں باپ کو ہیں ماں بچوں کو پکارتی ہے بچہ ماں کو پکارتا ہے بھائی بھائی کو پکارتا ہے ہر پکار کے پیچھے شرک نہیں ہوا کھوتا پکارو وہ شرک ہوتی ہے تو کشی کو خدا سمجھ کے بکار ہے یا شرک کو خدا سمجھ کے بکارتا ہے کیلئے رقیدہ کریں اللہ اکبر یا نبی یا نبی عزور کے غلام ہیں یا علیہ اچھا پکار کی باتیں تو قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِبْرَاہِم نبی عِبْرَاہِم نے ارز کیا رب یارینی مولا مجھے دکھا قیفة تغیل موتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے قَالَ اللہ نے فرمایا اَوَلْا عِبْرَاہِمْ عِبْرَاہِمْ کیا مانتا نہیں قَالَ بَلَا مولا کیوں نہیں بَلَا قِلْ لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِي بس اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں آج میں نے قرآن ہی سنانا ہے آپ کو بلَا قِلْ لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِي اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں اللہ نے کیا فرما قَالَا فَرْمَا فَخُزْ پکڑ لے اربعاتاً چار منت تیر پرندوں میں سے فَسُرْهُنَّ عِلَيْكُ ان کو بحلانا سُمَّجْ الْعَلَا قُلِّ جَبْلِ مِنْهُنَ جُزْعَا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر پھیک دینا اب سنو اللہ کیا فرماتا ہے جب پھیک دو سُمَّدُوْهُنَّ اب ان کو پکارنا قرآن سنیئے اب ان کو پکارنا حکم کی کون دے رہا ہے اللہ دے کس کو رہا ہے اور پکارنا کس کو ہے پرندوں کو کاش قرآن کو مجاہ جائے کاش قرآن کا فلطفہ مجاہ جائے سُمَّدُوْهُنَّ بولا اگر میں پکاروں تو کیا ہوگا فرمائے یا تین کسایا پکارنا تیرا کام ہے قدموں میں لانا ہمارا اچھا یہاں ایک اور بات بتا دوں پکارا کیسے تائیب رہیم علیہ السلام یہ بھی بات بتا دوں بکارا اب وہ پرندے جن کی برچگیاں ہو گئی تھی وہ زندہ تھے یا مردہ تھے اللہ نے کیا کہا تھا حکم کہہ دیا تھا جب زندہ ہو جائے تب بکارو یا بھی بکارو بکارنے سے پہلے زندہ ہوئے یا بکارنے کے بعد زندہ ہوئے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے تفسیر قرآن کیا کہنی چاہتی ہے کب زندہ ہوئے بکار سے پہلے پہلے بکارا یا پہلے زندہ ہوئے پہلے بکارا تو جن کو بکارا وہ کون تھے وہ پرندے تھے جس حالت میں تھے مردہ حالت میں بکارا کس نے ابراہیم علیہ السلام نے حکم کس کا تھا اللہ کا اللہ کا تھا معلوم یہ ہوا وفاق کے بعد بھی کسی کو خدا سمجھ کر پکارا نہ جائے وفاق کے بعد بھی کسی کو معبود سمجھ کر خدا کا شریک سمجھ کر پکارا نہ جائے تو سنت ابراہیمی کی موجودگی میں اسے شرک نہیں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وفاق کے بعد بھی مرنے کے آفتر ٹیٹ بی فور نہیں آفتر ٹیٹ اگر کسی کو پکارا جائے اب سنیں گے پکارا کیا سن بسم اللہ یہ قرآن اور ساتھ تفسیر بیضابی جس کو ہر بندہ جانتا امام بیضابی بڑے اتھینٹک اور بہت قرآن مفسر گذرے ہیں آپ لکھتے ہیں سکیدر عبداللہ عبدالعباس حضور کے صحابی نے اس کی تفسیر کیے کیا لکھا بغارہ کیسے پڑھیں تھے کتنے تھے چار قوہ مور بتخ اور مر اچھا آپ نے بغارہ کیسے یا یوہدیق یا یوہدہوس آپ نے ایک ایک لفظ سے یا یوہلغراب اے قوے قوے قبی یا کہا مر قبی یا کہا میں تفسیر قرآن پڑھ رہا ہوں کب یا کبھی یا کہا مر کبھی یا کہا آپ بتائیے وہ تو مردہ تھے انہوں نے سنا کہ نہیں سنا اے ہے کمال دیکھا لے سائے سنا کہ نہیں سنا لہاری طور پر سنتے تب بھی وہ ملتے ہیں نا اچھا اس کا مطلب بورٹیاں میں سنتیں بورٹیاں بھی پکار کر سنتیں اچھا انہوں نے سن کر اگلا کام کا کرنا تھا یہ قرآن پاک ہے کہ جو ذات ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ٹکڑے ٹکڑے اب سات پہاڑوں پر پیشز کو ڈیوائیڈ کر کے پھیک دیا جب پھیکا اب تفسیر دو کیسے مطلب یہ کہ آپ نے ہر ایک گردر کو پکڑ لیا باقی بورٹیاں جو تھی اپنے مقام پہ پڑی تھی پہلے بلا تبوے کو اور اگلی ایک بڑی مزے کی بات یہ بھی قرآن کے تفسیریں ایک کا گوشت دوسرے میں نقص کر دیا یہ اور کام مشکل ہو گیا اب قبڑے کا مرک میں مرک کا بتق میں بتق کا مور میں نقص ہو گیا اب جب آپ نے پکارنا تھا تو کیا قبڑے کی بورٹیاں مرک کو لگنی تھی مرک کی بورٹیاں کیا کے بتق کو لگنی تھی تو ان بورٹنوں کو یہ علم کس نے دیا کہ جانا تھا ان بورٹنوں کو علم کس نے دیا جانا تھا معلوم یہ ہوا اللہ وفاق کے بعد مردہ پرندوں کی بورٹنوں کبھی علم ادا فرمایا کرتا ہے علم دیتا ہے محدیس اپنے جوزی یہاں پہ لکھتے ہیں بعد عورتوں کی ویٹیوں کی بات آگئی ایک بچی تھی جس نے زندگی قرآن کی غلامی میں وقت سبحان اللہ اپنی بچوں کو قرآن سکھا دی زندگی وقف کر دی حتیٰ کہ بڑی جب عمر کو پہنچ گئی تو اس کے علاقے میں کفن چور رہا کرتا تھا جو کفن چوری کرتا تھا ایک دن ایسا ہوا اس نے دیکھا کہ طبیعت خراب ہے اور حالت آخری میں اس نے پیغام بھیجا کفن چور کو کہ خدا کے لیے میرا پردہ رکھ لینا میرے کفن کو ہاتھ مت لگانا اس کفن چور نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے محافظہ دے دیں کفن کو نہیں چھوئے گا مہتیس اپنے جوزی لکھتے ہیں کہ وہ آتی ہے وہ آیا کفن چور اس نے سو درہم لے لیے اور وعدہ کر لیا کہ تیرے کفن کو ہاتھ میں لگاؤ گا جب وہ عورت فوت ہوتی ہے تو اعلان ہو گیا کہ عورت فوت ہو گئی ہے اب اعلان ہوتا ہے نا اب کفن چور سوچتا ہے کہ شاید کفن کیمتی ہوگا شاید کفن کیمتی ہوگا نیت نے پھر فضور آ گیا اب جنازے میں آتا ہے جنازے میں آتا ہے نمازی بن کے نہیں چور بن کے یہ اور کرنا ہے بات چور بن کے آئے جنازے میں نیت خراب اور نیت اچھی نواللہ نماز نہیں کرتا نیت خراب تھی نیت خراب تھی سرادہ پڑھ لیا پڑھنے کے بعد جو نوائکین تھے انہوں نے کہا جی جس نے جانا ہجازت ہے اور جو رہنا چاہے اس کی مرضی اس نے کہا نئی جی بی بی سے میرا بھی تعلق روحانی کی سمگا تھا میں قبر تک جانا چاہتا ہوں قبر تک آیا نشان لگا دیا جب نشان لگا دیانا رات ہوتی ہے نیت لے کے چلتا ہے چوری کی جب گیا قبر کھو دی کھوڑ کے کفن کو چھونے لگا اس خاتون نے گریبان پکڑ دی اور گریبان پکڑ کے کیا فرمایا حیانی آتی جنتی ہو کر جنتی کا کفن اتار رہا جنتی ہو کر جنتی کا کفن اتار رہا آپ دیکھئے نا یہ بی بی کو اطلاع کس نے دی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی کو اطلاع کس نے دی تھی کہ بندہ جنتی ہے بی بی کو خبر کس نے دی تھی وہ تو وفات با چکی ہے اس کو خبر کس نے دی تھی معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ اگر مردہ پرندوں کو وفات کے بعد علم دے سکتا ہے تو قرآن سے محبت کرنے والوں کے علم کا برعالم تھا قرآن کے چاہنے والوں کا علم کیا ہوگا قرآن کی محبت اور دوستو سنیے مسلمان جب دنیا میں آتا ہے نا ہماری بیٹی دنیا میں آئی اللہ اس کو عمر اتا فرمائے اللہ نیک بی بیوں کی اس کو سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حضور کی ازواج مطہرات کی تو عرف کر رہا تھا اللہ حب العزت نے یوں مقام دیا اللہ حب العزت آپ سنیے بات دور نہ نکال جائے میں نے ارز کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور جب ان کو نکالا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ صدوق میں معصوم سا بچہ لیتا موسیٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا تھا آئیے یہ بھی سننید بسم اللہ کیونکہ پورا قرآن افعاد میں ایک سو چھتیس مقام پہ موسیٰ لکھا ہوا ہے ایک سو چھتیس مقام پہ موسیٰ لکھا ہوا ہے نام کس نے رکھا اللہ حب العزت کی پیاری بندی حضرت آسیا جو سنون کے ساتھ پڑی تھی اس نے دیکھا کہ یہ بچہ محصول سا ہے اس نے کہا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں جب یہ کہا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام رکھنے کی باری آئی جب نام رکھنے کی باری آئی نا تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے جو کہ پانی میں تیر کیایا ہے اور صدوق میں بند ہو کیایا ہے مو کہتے پانی کو اور سا کہتے لکڑی کو ان دونوں کا کمبینیشن ہو تو تب موسیٰ بنتا ہے تب موسیٰ بنتا ہے یعنی جو لکڑی میں بند ہو کیا ہے جو پانی میں تیر کیا ہے وہ سے موسیٰ کہا جاتا ہے اب سنیا لوگو اللہ عورتوں کی زبان پر کتنا اعتماد رکھتا ہے اللہ نے حضرت عاشیہ کو کتنا اعتماد رکھتا زبان عاشیہ پر جو نام آ گیا اللہ نے وہی نام اپنے پیغمبر کا رکھا ہو وہی نام رکھا آپ سنیئے ایک بیٹھیک اور ذکر کرتے ہیں آپ اختتام کی طرف کیوں کہ یہ جانتے ہیں بھائی کہ ان دونوں ہمارا کورس سل رہا ہے روزانہ نو گھنٹے کی کلاس پرائی جاتی ہے تو گلہ پھر آپ کو بتائیں نو گھنٹے مسلسل جب چلتا ہے روزانہ تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے بہرحال سلحان اللہ اردر رہا ہے ایک اور بیٹی اور وہ بیٹی کو تھا یہاں اب آپ نے سن لیا کہ کردار اب جب حضرت موسیٰ کو جانے لگے نا آپ ڈالنے لگے تو وہاں حضرت موسیٰ کی بہن پڑی ہوتی جن کا نام کلسون تھا اور بیٹی کی آپ کی والدہ جن کا نام حضرت حائزہ تھا اب ان کو انہوں نے جب بھیجا اپنی بیٹی کا بیٹی طرح بھیجا جا رہا ہے ظالم کی حد میں جا رہا ہے اس بیٹی نے کیا جلاب دیا ماں جان تو جا سکتی ہے مگر برشاہ نہیں چھوڑ سکتی بہنوں کا روپ بھی ہو کرتی ہے بہنوں کا روپ بھی ہو کرتی ہے قیامت تک کے لیے تاریخ نے دو بہنوں کا مقام بیان کر دیا ایک وہ بہن جس کو ہمشیرہ موسیٰ کہا جاتا ہے اور ایک وہ بہن جس کو ہمشیرہ موسیٰ کہا جاتا ہے بہنوں بیٹیوں سے محبت کو بیٹیوں کا اللہ نے یوں درجہ دیا بیٹیوں کو یوں مقام دیا بیٹیوں کو یوں مقام دیا اب سنیے دوستان محترم اب سنیے میں نے عرض کیا کہ بیٹیوں کو مقام دیا یہاں ایک سوال آگے چلو گے اس کو انپارمنٹ اٹرٹیم کرتے ہیں آخری بات بیٹی کے ساتھ حضور کے ملاد کا تعلق کیا ہے امام جذولی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے کتاب لکھی دلائل الخیرات حضورت جانتے ہیں اور اللہ والوں کے وضیفے میں وہ شامل ہوا کرتی ہے اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا تھا اور اس کتاب کے لکھنے کے وجہ کیا آخری بات عرض کر کے بعد کو مکمر کرتا ہوں وجہ یہ ہے آفرمت میں ایک دن جا رہا تھا راستے میں ایک شہرہ تھا اور شہرہ میں نماز کا وقت آ گیا میں نے چاہا پانی مل جائے وضو کر لوں میں نے دیکھا ایک کومہ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ چھوٹی سی حویلی ہے میں نے کومے کا کو دیکھا پانی جو ہے بڑا گہرا ہے جب پانی گہرا ہے پانی گہرا ہے تو پانی کی گہرائی میں دیکھا کہ کوئی چیز نکالنے والی نہیں ہے محدث نے جزولی فرماتی مام جزولی کہتے ہیں میں کافی دیل انتظار کرتا کوئی برطن مل جائے ایک چھوٹی سی بچی جبارے پر کھڑی تھی اس نے کہا بابا جی اتنی عمر ہو چکی ہے آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے داری اسے پید ہو چکی ہے پانی آپ کو مل نہیں مل رہا بابا جی کوئی اللہ اللہ کرے پانی مل جائے گا اس نے کہا بیٹی تو نیچے آکے مجھے بتا کیسے کروں میں وہ نیچے آتی ہے نا اس نے اپنا لواب پانی میں پھینکا پانی تیرتا ہوا اب اوپر آ رہا ہے اوپر آ رہا ہے کناروں تک آ گیا جب کناروں تک آتا ہے نا آپ محدی سے امام جدولی وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد مجھے بیٹی بتا اتنا بڑا مقام کہاں سے ملا ہے عمر پانچ سال اور درجہ رب نے اتنا دیا ہے آخر رات کیا ہے حکمت کیا ہے اس بچی نے کہا تھا سنو لوگ اس بچی نے کہا بابا جی کب سے آنکھ کھول لی ہے نا میری امام نے مجھے درود سے گھلا ہو میری امام نے مجھے درود کی لوریاں دی ہوئی ہے میری امام نے درود سے توسع دے ہوئے بابا جی اللہ قرم کرتا ہے میں نے اور کچھ نہیں کیا جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے میں برطان نہیں دیکھتی محمد کا دورت پڑھتی ہو پانی اس وقت پانی آ جاتا ہے معلوم یہ ہوا اگر بیٹی کو آپ پچپن سہیں نغبی کا پاہ سکھائیں گے اللہ زبان میں برکت عطا فرما دے گا اور واصف علی واصف صاحب قدیب گزرے مجھے بزرگ گزرے سوسی بزرگ آپ نے اپنے کتاب میں لکھا ایک بہت بڑا امیر آدمی تھا اللہ نے اس کو بیٹی عطا فرما جب بیٹی دینا تو دورانے پیدائش ماں کا انتقال ہو گیا اب بندہ بڑا امیر تھا اس نے سوچا جو مجھے رب نے دیا ہوئے میں سب کچھ بیٹی کو دے دوں اس نے کیا کیا بیٹی ایک سال کی ہے آگے اس کے دینار رکھ دیئے جواہر رکھ دیئے ہیرے رکھ دیئے اور ساتھ اور کچھ بہت کچھ رکھ دیئے ماں رکھ دیا سوچا کہ بیٹی جس پہ ہاتھ رکھے گی وہی بیٹی کو دے دو اب بیٹی چل تو نہیں سکتی بھٹنوں کے بالا آ رہے بھٹنوں کے بالا آتی ہے بیٹی قریب آئی نا اس نے دو اور سے ہاتھ مارا اور درہم سائٹ پہ کر دیئے زورت ہاتھ مارا جواہر سائٹ پہ کر دیئے مال الگ کر دیا اور معصوم نگاہوں سے بابا پتک دیئے پیغام کیا دیا اس بیٹی نے بابا آپ کیا سمجھتے ہیں میں ان کی پیاسی ہوں یعنی زبان حال تکا زبان حال تکا بہت تو زکتی نہیں زبان اس کا حال گولتا ہے بابا جی بابا جان آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بیٹی کے لیے سب سے بڑی دورت باب کا پیانت ہوا کرتا ہے اللہ کی نعمت ہے دوستو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے بیٹی عطا فرمائی ہے ہر بیٹی کو اللہ پاک عزت اور عطمت کی سندگی عطا فرمائے علام رسول عطا فرمائے بیٹا جو ہوتا ہے نا یہ باب کی جائدہ کمارس ہوتا ہے اور دی جو ہوتی ہے چار پائی کے لیے سبحان اللہ بیٹی بیٹیوں سے پیار کیا کرو میرے نبی نے ایک کمال کا آپ کو توفہ دیا ہے آقا فرماتے جو بیٹیوں سے پیار کرتا ہے نا حضور بتائیے اس کو کیا ملتا ہے میرے نبی نے کمال کا حکم احساق فرمائے فرمائے قیامت کے دن میرا اور اس کا ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ اردو انگلی نہ کریم لوگو یہ رفاقت مصطفیٰ کا ذریعہ ہے یہ دوزب کے لیے ڈھال بن جاتی ہے اور یہ برکتیں ہی برکتیں کندل و مال میں ساہر کندل و مال حدیث نکل کرتے ہیں کہ بیٹی جب تک گھر میں رہتی ہے نا اللہ ماں باپ کے نامہ عمال میں مفتر میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے یہ دو سوال ہیں دوستان مطرم یہ دو سوال ہیں ایک سوال یہ علم غیب یہ بات یاد رکھیں کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی ذاتی ہوتی ہیں اور ذات محمد کی اتائی ہوتی ہیں اس کی یہ واضح صورت قرآن ہے آپ نے قرآن پاک میں کئی آپ یہاں نام دیکھیں گے کہ وہی نام اللہ کے لئے استعمال ہوئے ہیں اور وہی نام نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال ہوئے ہیں مثلا یہاں دیکھیں آگے لکھائیں اور ادھر لکھائیں فرق کیا ہے اللہ بھی اول محمد بھی اول اللہ بھی آخر محمد بھی آخر اللہ بھی ظاہر محمد بھی ظاہر اللہ بھی باطل محمد بھی باطل فرق یہ ہے یہ اس کی ذاتی شان میں ہے اور میں نے نبی کو رب نے عطا فرمائی جب فرق آ جائے اب دوسرا فرق سنیے یہاں پہ رعوف اللہ کا نام ہے رحیم اللہ کا نام ہے اللہ بھی رعوف ہے اللہ بھی رحیم ہے اور ادھر لکھائے رعوف صلی اللہ علیہ وسلم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم وہی صفت ادھر ہے اور وہی صفت ادھر ہے مگر فرق یہ ادھر ہے ذاتی ادھر ہے عطائی اب علم بھی دو قسم کا ہوتا ہے ایک علم ذاتی اور ایک علم عطائی ہمارا کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ذاتی طور پر نبی پاک علم غیب دارتے ہیں کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں میرے اللہ نے نبی کو جو کچھ دیا ہے جو کچھ دیا ہے عطائی دور پر عطا فرمایا ہے اس میں چار فرق ہیں دیکھیں جب علم اللہ کا ہوگا تو وہ عزلی ہے وہ ہے عزلی ہے اور جو علم مصطفہ ہوگا اسی عزلی نہیں کہا جائے گا اسی طرح اللہ کے علم کو قدیم کہا جائے گا اور نبی پاک کے علم کو حادث کہا جائے گا اللہ کے علم کو لا محدود کہا جائے گا اس کی ذات کیوں تابق اور اللہ کو اور نبی کا جب آمنہ سامنا ہو تو نبی پاک کے علم کو محدود کہا جائے گا اللہ کے علم کو لا متناہی کہا جائے گا اور نبی پاک کے علم کو متناہی کہا جائے گا جس میں چار فرق ہو محدشیر کہتے ہیں فرق ایک بھی آ جائے تو شرق شعبہ رہتا ہی نہیں ہے اور جہاں چار فرق ہو وہاں شرق کیسا رہے گا اب سنیں گے دوستانہ وقت سنیں گے اللہ تعالیٰ نے میرے ربی کو صرف علم نہیں دیا حکمت بھی دی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور بتائے اسے علم کہا جاتا ہے اور حضور نہ بتائے اسے لا علمی اسے حکمت کہا جاتا ہے لا علمی نہیں کہتے وَيُعَلِّمُوا هُمِ الْكِدَابَةُ وَالْحِقْمَةُ اللہ نے علم پہ دیا ہے حکمت بھی دی ہے کوئی پوچھے علم کس کو کہتے جو محمد بولے اسے علم کہا جاتا ہے اور جب محمد خرموس رہے اسے حکمت کہا جاتا ہے اسے لا علمی نہیں کہا جائے گا اب سنیں گے قرآن پاک سے مثالیں دیتا ہوں قرآن پاک میں اللہ پاک نے دو آیتیں سورہ جن کی آخری آیت اللہ پاک فرماتا ہے عالم اللہ غیب جو غیب کا علم جاننے والا ہے فَلَا يُزْهِرُوْا بس نہیں زاہر کرتا عَلَا غیبِهِ اپنا خیم آہدن کسی ایک پر اِلَّا مَگَرْ اِلَّا مَگَرْ مَنِرْتَدَا جس کو پسند کرے مِرْ رَسُولِنْ اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرے اپنے رسولوں میں سے اسے عطا فرما دیا کرتا ہے سبحان اللہ قرآن پاک کی دوسری آیت یہ سورہ تقویر ہے اس کی آخر سیکنڈ لاست آیت ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا غُوا عَلَا الْغَيْبِ بِدَنِين دنین کہتے کنجوس ہو یہ میرا محمد خیاب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا یہ قرآن کہہ رہا ہے خیاب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا آپ سنیں یہ طرح ایک بات اکثر لوگ یہاں پہ اتران کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کا ہر گم ہو گیا تھا یہ اعتراض کرتے ہیں ہر گم ہوا تھا تو حضور نے بتایا کیوں نہیں حضور نے بتایا کیوں نہیں حضور خاموز کیوں نہیں میں نے پہلے عرض کیا اگر آپ بتاتے اسے علم کہتے ہیں جو نہ بتائے اسے لاعلمی اسے حکمت کہا جاتا ہے آپ نے بتایا کیوں نہیں اس پہ حدیث قواہ ہے حدیث قواہ ہے جب ہار اتران فرمچوں میں سے آپ ہارڈ جھول گئے حدیث میں یہ لکھا ہی نہیں حضور نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں آرکی یہ لفظ نہیں لکھے مسئلہ صحابہ ہار تلاش کرو صحابہ تلاش کرتے 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 دور چلے گئے ادھر نماز کا وقت آ گیا جب نماز کا وقت آتا ہے نا تو صحابہ نے دیکھا پانی کوئی نہیں دورتے ہیں وہ واپس آتے ہیں دورتے ہیں وہ واپس آتے ہیں آتا پانی کوئی نہیں ادھر پانی کی پریشانی تھی ادھر رب نے قرآن نازل کر دیا فَتَيَمَّمُ سَعیدًا تَيِّبًا سُڑیا اپنے غلاموں کو پیغام دے دے پانی نہ ملے تو تُجَمَّم کر لیا کرو اب سنو دوستو میرے آقا کے سامنے دو چیزیں اور ولی بھی سکی ہوتا ہے غرور تو بھر سکی ہے سکی ایک ہوتا ہے اپنا بھلا مامل ایک ہوتا ہے اپنا بھلا ماملات ایک ہوتا ہے امت کا بھلا ماملات حضور نے فرمایا سوچا ہوگا میرا ایمان کہتا ہے کیونکہ میرا ایمان رفی کی طرف نجاتا میرا ایمان نقص کی طرف نجاتا میرا ایمان کہتا ہے حضور خاموش کیوں تھے آج شاہ کا تو حار مل جائے گا امت کو عرایت کیسے نہیں دے گی امت کو عرایت کیسے ملے گی امت کو حکم کیسے ملے گا معلوم یہ ہوا نبی کی خاموشی کی برکت کیا تھی ارے جس کو لائلیں ہی کہتے ہو وہ برکت خاموشی ہے محمد ہے برکت حکمت محمد ہے اللہ نے خموشی کی برکت سے اس امت کو جو فائدہ دیا ہے اسے تیمم کہا جاتا ہے اسے تیمم کہا جاتا ہے دیکھتو صحیح افسوس کی بات ہے اتنی بڑی نعمت ملی اسے دیکھتے نہیں اسے دیکھتے نہیں ہیں اور بتائیے ہار کس کا تھا اور تیمم کا فائدہ کس کو ہونا ہے ہار کس کا حضرت عائشہ کا مل جاتا فائدہ اس نے کو ہونا تھا اور آقا یہ چاہتے تھے کہ میں وہ کام کروں جس میں صرف عائشہ کا فائدہ نہ ہو میری امت کا فائدہ ہوتا ہے پوری امت کا فائدہ اسی میں عائشہ بھی شامل ہے سجد عائشہ جنہی میں شامل ہے آپ سنیں گے دوسری بات حاضر و ناظر مراقیدہ یہ ہے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں تشریف فرمائے جلوہ کر رہے اس نے قرآن اور دوسری بات حاضر و ناظر کی کہ پوری کائنات میرے نبی کے سامنے موجود ہیں پوری کائنات حاضر ہے مردہ محمد اور حضور ناظر ہیں اچھا اب ہم دیکھتے ہیں نا اللہ نے میرے نبی کو فرما یا ایوہ نبیو انہا ارسلنا کا شاہد ہر چیز کی اپوزیشن ہوتی ہے یہ شاہد کا شاہد کا اچھا آپ نے کبھی یہ نقیبِ محمد صاحب بیٹھے آپ ایک کملہ سنا گیا حاضرین و ناظرین کبھی سنا ہے حاضرین و ناظرین سنا ہے یہ کون کہتا ہے خطیب صاحب کہتے تو کوئی شرک بنتا ہے کس کو کہتا ہے حاضرین کس کو کہا جاتا ہے ناظرین کس کو کہا جاتا ہے بندوں کو بندوں کو سرک یہ ہے جن کو مولوی حاضرین کہتا ہے جن کو مولوی ناظرین کہتا ہے اس کے حاضر ہونے کی بھی حد ہوتی ہے ناظر ہونے کی بھی حد ہوتی ہے اور جس کو کل جہان آدھر و ناظر کہتا ہے رب نے اس کی حدیں بہت وسیع رکھی ہوئی ہے حد میرے محمد کی دنیا قرآن طرح سے بچھ لے وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ آلمین تو تمام جہانوں کے لئے ہے اس کی نگاہ بھی ہر جہان پہ بے شک خط نے گئے میں آخری دیکھ بات کروں مراج کی رات آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تو میرے نبی کے مقتدی ہے حضرت موسیٰ کس کا مقتدی ہے میرے اور آپ کے نبی کے مقتدی میرے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھب مراج تین جگہ پہ دیکھا صحیح مسلم کے حدیثے باق صحیح بخالی کے حدیثے باق پہلی جگہ کون سی آقا فرمارتے مرد و قبر موسیٰ ہوا قائم یسلی فی قبر ہی میں موسیٰ کی قبر کے پاس گدرا وہ قبر میں نماز پڑھ رہی اچھا نماز قبر میں کون پڑھ رہے تھے راکہ نے جماعت کس مسجد میں کروائی تھی اچھا ان جو نبی کھڑے تھے ان میں موسیٰ علیہ السلام تھے کر رہی تھے یا اللہ نے نکال دیا تھا مازاللہ موسیٰ علیہ السلام تھے وہی موسیٰ قبر میں وہی موسیٰ مسجد میں اور اب حضور یہ حدیث بخاری جب پچاس نمازیں لے کی آنے لگے تو چھٹے آسمان پر کون پڑھ رہا تھا کون پڑھ رہے تھے نمازیں کم کس نے کروائے تھے حضرت ایک موسیٰ تین جگہ پہ حاصل تھے اور جگہ نہیں تین جہان تھے تین جہان تھے اہلِ علم بھی بیٹھے ماشاءاللہ تین جہان تھے قبر کا جہان اور ہوتا ہے مسجد کا جہان اور ہوتا ہے دیکھیں حاجی شفی صاحب کا جہان مسجد والا حاجی قاسم کا جہان قبر والا ان کا جہان اور ان کا جہان اور یہ یہاں موجود وہ وہاں موجود مگر موسیٰ دولوں جہانوں میں موجود تھے ایک اور جہان بھی ہے ایک اور جہان بھی ہے اس کو نوریو کا جہان کہتے ہیں چھٹا آسمان ایک موسیٰ تین جہان ایک کو عالمِ برزق کہتے ہیں دوسرے کو عالمِ اجسام کا جاتا ہے دوسرے کو عالمِ انوار کا جاتا ہے جب یہ شان ہے خدمتکاروں کی یہ شان ہے خدمتکاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا باتیں بہت ساری ہیں لیکن یاد رکھیں دوستو آج کے دور میں سائنس نے دور سے دیکھنے والی معاملے بھی ختم کر دیئے آپ کا بھائی سعودی بیٹھا ہو آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کا سلام سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو جواب دے سکتے ہیں کمال کس کا ہے کمال کس کا ہے سائنس کا کمال کس کا ہے موبائل کا جو قوم موبائل کا کمال کو مانتی ہے اسے محمد کے کمال سے جا ہوتا ہے لاکھ سائنس نے ترقی کی لاکھ سائنس نے ترقی کی پجر بگاہی علم و حکمت میں آدمینا مگر بفضل خدا ڈال دی جان آدمیت میں کتنے روبوٹ ہو گئے ایک آد آدمیت کی ارتکہ کے لیے کتنے راکٹ خلا میں چھوڑے گئے نوہ انسان کی بقا کے لیے اس طرح کی قید میں لیکن آگاہی کی اعدان دے نہ سکی میری سرکار کی طرح سائنس پتھروں کو زبان دے نہ سکی میری سرکار کی طرح سائنس کلکل آخری بات 1969 کے انگر پہلے خلاباز نے چاند کے قدم رکھ جس کا نام تنیل آم سٹران اس نے چاند کے قدم رکھ چاند یہاں سے تین لاکھ کلومیٹر دور ہے کتنا کلومیٹر ہے کبھی آپ نے چاند دیکھا ہے سبحان اللہ دیکھا ہے نظر کتنی دور جاتی ہے سبحان اللہ عمتی تین لاکھ میل دور سے عمتی تین لاکھ میل دور سے چاند کو دیکھ لے اور محمد مدینے سے احمد گناہ دیکھا ہے ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے کیا سکھائیں گے کہ سائنس کے پاس عالی ہے کہ زمین کی طے کے نیچے جو چیزیں سائنس بتاتی ہے سائنس کے پاس عالی ہے کہ بیٹھ میں بیٹا یا بیٹی ہے اگر بچہ یہ جو اگدان سکتا ہے تو ہم بچے کو یہ نہیں بتا سکتے کہ سائنس کی جہاں بیاد ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے محمد کے حضور ہوا کرتی ہے اپنی اولاد کو بتائیں کہ سب سے بڑھ کے شان مصطفیٰ کی ہے اپنی اولاد کو بتائیں سب سے بڑھ کے کمال میرے محمد کا ہے جہاں تک سائنس نہ پہنچ سکی وہاں میرے محمد کے نالین جا رہے بھوکے جاتے ہیں وہاں تک کہ جوتے کی ریس نہیں کر سکتا علم کی شان کیا ہوگا علم کا مقام کیا ہوگا بہرحال وہ جو بندہ تھا چاند جو قدم رکھا اس نے تو امریکہ کی ریاستی جس کا نام تھا کینڈی سپیس سینٹر فلوریڈ اس کی ریاست کا نام تھا کینڈی سپیس سینٹر اس سینٹر کا نام تھا جہاں سے سسٹم کا ڈرور ہو رہا تھا انگریز بیٹھا ہے زمین پہ دوسرا انگریز رکھتا ہے قدم چاند پہ تاریخ لکھتی ہے اور جو میں نے کتاب پڑی وہ لکھی بھی علمائی بے بننے ہیں اس میں لکھا ہے کہ چاند میں قدم رکھا تو زمین والے نے اس کے قدموں کی آٹھ کو سن لیا قدموں کی آواز کو سن لیا سائنستان تین لاکھ میل دور سے دوسرے سائنستان کے قدموں کی آٹھ کو سنتا ہے اور ہمیں ریاقہ فرماتے ہیں اے بلال اے میرے سونے بلال جب میں عرض کی سیاہ کر رہا تھا تیرے جوٹوں کے بارے میں وہاں سن رہا تھا سمیت و دفعہ نہ لے کہ یا بلال بلال تیرے قدموں کی آٹھ میں وہاں سن سکتا تھا بارال باتیں تو بڑی ہیں مگر حد یہ ہے محمد صرد وحدہ تھے کوئی رمزن کی کیا جانے محمد صرد وحدہ تھے کوئی رمزن کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے اور آگے سنئے آگے یہ کیونکہ میرے مرشد بیٹھے ہوئے ہیں پھر میرے شاہد صاحب کیا فرمتے ہیں کوئی رمزن نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی یہ جانے یہ بول دے اور جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ کوئی دلیل نہ بنائے یہ میری اپنی ذمہ داری ہے میرے سامنے قرآن پاک پڑھا ہوئے اس کو آپ دلیل نہ بنائے لیکن یہ میری ذمہ داری ہے یہ میری عشق کی دلیل ہے یہ میرے دوست اب بھی وہ موجود ہیں ایک ڈینوارک میں موجود ہیں ایک مصر سے بھی پاکستان میں آئے ہوئے ہیں وہ دو میرے ساتھی میرے کمرے میں رہتے تھے میری سند گم ہو گئے میٹرے کی سند گم ہو گئے علمانی سے گم ہو گئے لیکن سند گم ہوتی ہے نا تو آخری دن تھا یعنی جمع کروانے کا تو سارے دوستوں نے سندے جمع کروا دی مجھے کہا کہ شاہ سا بگر آپ میں نہ جمع کروائی تو سال ضائع ہو جائے معلال میں نے کیا کیا میں نے اللہ کے مدد کے ساتھ اللہ کے بندوں کا واسطہ کے پھر کیا ہوا میں تقریباً راہ کو گیارہ بجز تک گیارہ بجز تک میں ڈھونڈتا رہا تلاش کرتا رہا مگر سند نہ ملی میرے دوست ملوات مجھ سے سارے مل کے ڈھونڈتا رہے مگر سند نہ ملی حتیٰ کہ جو کتابوں کے ہم نے ورق بھی چھان مارے ورق بھی چھان مارے حتیٰ کہ کیا ہوا بارہ وجہ تھک آر کے میں مدان میں چلا گیا دوستارے سن میں گرونڈ میں گیا میرے پاس تصویر تھی پیر ادریس شاہ صاحب رہمت اللہ علیہ کی میں لڑنے لگ گیا لڑائی کرنا لگ گیا میں نے کہا اگر میرا نقصان ہوا تو ذمہ دار آپ یہ محبت کا معاملہ تھا اس کا معاملہ تھا بچے جو ہوتے ہیں کبھی باتیں یوں بھی منوالیہ کرتے ہیں پھر کیا ہوا میں رو بھی رہا تھا ہنچی ہنچی باپس نے باتا ہوں نا میرے دو دوست بڑے جگری دوست تھے الحمدللہ ہیں ماشاءاللہ وہ ابھی تک جاگ رہتے ہیں کہ لگے شاہ صاحب نین ہمیں بھی نہیں آ رہی ہے کیا بنے گا کہتے چلو ایک بار پھر ہم علواری کھول کے دیکھتے ہیں میں قرآن سامن لکر بات کر رہا ہوں جب علواری کھولی ایسے لگتا جیسے کس نے سند راکھتا ایسے لگتا تھا لوگوں اللہ کا شکر ہے دیتا اللہ ہی ہے مگر دیتا اپنے مندوں کے ذریعے ہیں اپنے محبوبوں کے ذریعے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے اور بھائی محمد سکیل صاحب کی پیاری بیٹی کو اللہ تعالی راضی عمر نصیب فرمائے نیک صیرت بنائے ماں باپ کی آنکو کی ٹھنڈک بنائے اور حاجی ابراہیم صاحب کو اللہ تعالی شفائی کامل آتا فرمائے